السلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آج بھی آپ ٹھیک ٹھیک ہوں گے ہم آج یہ تھوڑے سے علوہن یہ ہے کھباب ہے بینیاں تھوڑی سی ایک سادہ سی روٹی ہے اور آپ کو پتہ ہے پانی اور جوس تو کھانا کھانے بیٹھے تھے تو کھانا کھانے سے پہلے ایل جو جو تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو آج بھی بات وہی آیا ہے بچیوں کے مطلب یہ ہے گزشتہ سے پویستہ کہہ سکتے ہیں تو بچیوں کی بات کر رہے تھے جو باہر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے بچیوں کے سیاہ سپیشلی تو ہم ویسے نیوز بھی کل دیکھ رہے تھے تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہاں بھی وہ آج کل بھی جو ہے یہ سوسائٹی اور معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے بچیوں کو جو ہے نا وہ بلیک میل کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک بچہ ہے ایک رارو لسل وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اس نے وہ سارے لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے اس سلسلے میں وہ ساری بچیوں کو بچایا ہے اس نے ماشاءاللہ تو آپ سب سے یہ ایک گزارش کرنی تھی اسی سلسلے میں کہ خدارہ اپنی بچیوں کے بچوں کے مطلب خود آپ نے سوچنا ہے ان کی تعلیم و تربیت تعلیم وہ سکول کالجوں میں حاصل کر لیتے ہیں تربیت جو ہے وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے گھر میں اپنے بچوں کو سمجھائیں چھوٹے وہ چھوٹے کو شروع کر دیں ان کو سمجھانا کہ بچہ بچی بیٹا بیٹی باہر آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا کیا ان کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا جب وہ باہر نکلیں گے تو ان کو سمجھائیں ان کو بتائیں کیا ہے ماشرے میں ہمارے میں ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس لئے یہ ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ جو ہے نا وہ بتاتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں بتاتے زیادہ تر بچوں کو جب وہ باہر نکلتے ہیں سکولوں میں کارڈوں میں جاتے ہیں لڑکیوں کو تو باہر ہی نہیں نکلنے اب کچھ ہو گیا ہے لیکن پہلے تو لڑکیوں کو باہر نکلنے کی جازت نہیں ہوتی اور اندر باند باند کے انتی وہ سوچی ڈیفرنٹ ہو جاتی تھی دب جاتی تھی نا سوچ دب جاتی تھی کوئی انفونیشن نہیں کوئی انفونیشن نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں جب وہ باہر نکلتی تھی تو ایک دم سے جوانا ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو یہی بزارش کر لیں کہ تربیت یہ تربیت میں شامل ہوتا ہے آپ تعلیم جو ہے وہ کالیج اور سکول اور یونیورسٹی پہ چھوڑ دیں وہ پڑھ لیں گے تربیت آپ نے کر لی پلیز ان کو بتانا ہے سارا گھر میں جازے بتا رہا تھا کہ ہمارے موسٹنی گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں بتاتا بچوں کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ سکول میں کالیج میں یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو بہت ساری باتوں کا ان کو تب پتہ چلتا ہے تو جو ان کو بتانے والے یا جس جو سورسز ہوتی ہیں وہ پھر ان کو ان کی طرف دیکھتے ہیں یہ ہمارا کام ہے ہم مام باپ کام اپنے بچوں کو بتائیں شروع سے بتانا شروع کریں بچہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے اور یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے جب آپ نکلیں گے باہر نکلیں گی بیٹیوں بیٹاوں دونوں کو سمجھائیں بس میری آپ لوگوں سے یہ ہماری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے پلیز ابھی شروع کریں اس کو باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تفیق دے اس چیز کی تربیت صحیح کرنے کی تفیق دے بچوں کو سیدھے رستے پر چلنے کی تفیق دے تو انشاءاللہ آہندہ آپ سے پھر اسی طرح ہی ایسی چیزوں پر بات ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش لکھے اور آپ سب سے رازی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ